دوستو ہمسر قادری صاحب نے اپنے مرسنات یا کلام سے آج کی اس نورانی محفل کو یادگار بنا دیا حضرات انہوں نے شیر پڑھا کہ کیوں نہ آئے نظر خواب جنت جبکہ ہے اپنی جاگیر جنت خواب جنت کی تابیر یہ ہے ہم کو روزخ میں جانا نہیں کسی نے سچ کہا ہے کہ زمین سے تابیر جنت روکھے کوئی نہ پرسش ہے زمین سے تابیر جنت روکھے کوئی نہ پرسش ہے جہاں چاہے چلا جا بن کے دیوانہ محمد کا اور انہیں اس قائد بھی کی کہ ساری دنیا چلی جا رہی ہے رفتہ رفتہ مدینہ کو ہمسر جانے کیا بات ہے جانے کیا ہے جو شاہ عمم نے مجھ کو اب تک بلایا نہیں ہے میں ان کی خدد میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ مرحلہ سخت ہے آسان بھی ہو سکتا ہے اب کرم ان کا کسی آن بھی ہو سکتا ہے اور لائی ہے دیت کا پیغام سبا جس کے لیے وہ کوئی بے سرو سامان بھی ہو سکتا ہے دوستو مشاعرہ بہت ہی متبر منزل میں داخل ہو چکا ہے آئیے وہ شاعر کے حضور چلیں جس نے دل کی دھڑکنوں کو اور آنسوں کے تقدس کو شاعری کی زبان عطا کی ہے جس نے بارگاہ رسالت معاب میں اپنی عقیدتوں کے ساتھ حاضر ہو کر دل کی اور روح کی گہرائیوں سے تلو ہونے والے جذبات کو شاعری کی زبان عطا کی ہے ساری دنیا میں اردو کا پرچم لہرانے والے اور بیشتر دنیا کے مالک میں اپنی شاعرانہ صلاحیتوں کا لوہا منوانے والے شیر و سخن کے چراغ روشن کرنے والے شاعر کا نام ہے حضرت وصیم بریلوی انہیں سننے کے لیے لوگ شام سے سہر تک منتظر رہتے ہیں اور بڑی بیچینی سے ان کے کلام کا اندار کرتے ہیں میں بہت ہی عدب و اترام کے ساتھ اس شیر کے ساتھ کہ میرے ہاتھوں سے اور میرے ہونٹوں سے خوشبویں جاتی نہیں میں نے اس میں محمد کو لکھا بہت اور چوما بہت خدمت میں جا رہا ہوں حضرت وصیم بریلوی صاحب کی آپ کی طرف سے اور گزارش کرتا ہوں کہ مائک پر ترشلائیں اور اپنے کلام سے ہمارے نورانی محفل کو اور نورانی بنائیں اور حضرت وصیم صاحب کے بعد ہم گزارش کریں گے صاحب سجادہ سید عرفان حاشمی صاحب کے بلا سے اور ان کے کلام سے اس مشاعرے کا یہ دور مکمل ہوگا اور بعد میں آپ کی فرمائشوں کے مطابق یہ دور اگلا دور چلے گا وسیم صاحب سے گزارش ہے ان کا استعمال کیجئے بڑی خوش خسمتی ہے کہ اس نورانی محفل میں حاضر ہوں حقیقت یہ ہے کہ جو کچھ میرے بارے میں کہا گیا صرف اتنا ہے کہ ان کا غلام ہونے کا شرف حاصل ہو وہی سب سے بڑی فضیلت ہیں اگر کچھ ان کی بارگاہ میں قبول ہو جائے تو ساری صلائیتوں کی میراج ہے ورنہ یہ وہ مقام ہے کہ جہاں بڑی بڑی زوادانیاں لرستی ہیں میں تو بے زبان ہوں میری بے زبانی سہمی جاتی ہے میں حاضر خدمت ہوں چار مصرے جس مشن کو سرکار دوالم لے کر چلے اور جس کی ضرورت آج تک ہے اس کے حوالے سے پیش کرتا ہوں کہ ستم کے ہاتھ پہ بیعت تو ہو نہیں سکتی ستم کے ہاتھ پہ بیعت تو ہو نہیں سکتی اب امتہا کی گھڑی ہے تو ٹال دیں ایسے اب امتہا کی گھڑی ہے تو ٹال دیں کیسے جو ہوتا پاؤں میں کاٹا نکال سکتے تھے کسی کے ذہن کا کاٹا نکال دیں کیسے جو ہوتا پاؤں میں کاٹا نکال سکتے تھے کسی کے ذہن کا کاٹا نکال دیں کیسے اور آئیے آپ اہلے عقیدت ہیں ایک شہر آپ کی عقیدتوں کی سپورت کر رہا ہوں ملائف دمائے کہ رحمت کی طرف بھی رحمت کے گلشن کی طرف بھی دیکھا ہے رحمت کی طرف بھی رحمت کے گلشن کی طرف بھی دیکھا ہے اے مانگنے والے خود اپنے دامن کی طرف بھی دیکھا ہے اے مانگنے والے خود اپنے دامن کی طرف بھی دیکھا ہے رحمت کی طرف بھی رحمت کے گلشن کی طرف بھی دیکھا میں اتنا تپاک کے چنشے حضر کر رہا ہوں اور خدا کرے کہ آپ بیدار سماعتوں کے ساتھ ساتھ رہیں تاکہ میرا سفر آسان ہسے دے اور جہاں بات پہنچانا چاہتا ہوں میری بات کے ساتھ ساتھ آپ کے جذبات بھی پہنچ سکتا ہوں ملائف فرمائیں مدینہ حاضری دینے قیم آر ہو جائے مدینہ حاضری دینے مدینہ حاضری قائے میں آر ہو جائے وہی جائے کہ جس کو لوٹنا دشوار ہو جائے مدینہ حاضری مدینہ حاضری دینے قائے میں آر ہو جائے مدینہ حاضری وہی جائے جس کو لوٹنا دشوار ہو جائے مدینہ حاضری مدینہ حاضری مدینہ حاضری مدینہ حاضری مدینہ حاضری کی ہے توجہ فرمائیں یہ آپ کے جذبات کیا دائیگی بھی ہوگی تمہارے عشق میں ڈوبے تو بیرہ پار ہو جائے کہ تمہارے چاہ جانے کی حدیں تجویل کرتی ہے کہ تمہارے چاہ جانے کی حدیں تجویل کرتی ہے کہیں ایسا نہ ہو دنیا سے دل بے ظاہر ہو جائے تمہارے چاہ جانے کی حدیں تجویل کرتی نہیں ہے کہیں ایسا نہ ہو دنیا سے دل بے ظاہر ہو جائے آخری شیئر پہش خیمت ہے کہ سبب معلوم ہو جائے اسے دنیا میں آنے کا سبب معلوم ہو جائے اسے دنیا میں آنے کا آخری شیئر زیارت آخری شیئر آخری شیئر آخری شیئر اسے دنیا میں آنے کا زیارت آپ کے در کی جسے ایک بار ہو جائیں یہ مہر مہ دلیلیں ہیں ہر نظر کے لئے یہ مہر مہ اللہ دلیل ہے ہر نظر کے لیے حضرات یہیں سے مجھے لگے کہ آپ پوری عقیدت و مضبوب گئے ہیں دیکھئے یہ مطلع حاضر کرنا ہے اس میں شاعری بھی ہے اور اظہار عقیدت بھی مضبوب بھی اس مضبوب کو جس طرح سے پیٹھا نہیں ویسے تو ان کے لیے کوئی مضبوب نیا نہیں ہے وہ اگر دے دے تو انداز پر بہت نیا ہوتے ہیں یہ میں روماہ دلیلیں ہیں ہر نظر کے لیے یہ میں روماہ دلیلیں ہیں ہر نظر کے لیے کہ آسمان سجا تھا کسی سفر کے لیے یہ میں روماہ دلیلیں ہیں ہر نظر کے لیے کہ آسمان سجا تھا کسی سفر کے لیے یہ میں روماہ دلیلیں ہیں ہر نظر کہ آسمان سجا تھا کسی سفر کے لیے اور یہ مطلع بھی حضر خدمت ہے کہ غلام آنکھوں کا ہو جاؤں جاؤں مر بھر کے لیے مجھے مدینہ دکھا دیں بس ایک نظر مدینہ دکھا دیں بس ایک نظر کے لیے مجھے مدینہ دکھا دیں بس ایک نظر کے لیے یہیں سے دین بھی ملتا ہے اور دنیاں بھی یہیں سے دین بھی ملتا ہے اور دنیاں بھی مدینہ ایسا خزانہ دیں بس ایک نظر کے لیے یہیں سے دین بھی ملتا ہے اور دنیاں بھی یہیں سے دین بھی ملتا ہے اور دنیاں بھی مدینہ ایسا خزانہ حدیدہ ور کے لیے اور صاحب یہ شعر خدا انجال ہم آپ کی عقیدتوں کو حبویت کا فرمائے اس دعا کے ساتھ یہ شعر آپ کی شعر حضر کرنا ہوں مدینہ ایسا خزانہ حدیدہ ور کے لیے تمہارے در کی زیارت کے بعد جب لوٹی تمہارے در کی زیارت کے بعد جب لوٹی تو ہر نگاہ نے بوسے میری نلل کے لیے تمہارے در کی زیارت کے بعد جب لوٹی تمہارے در کی زیارت کے بعد جب لوٹی تو ہر نگاہ نے بوسے میری نلل کے لیے تو ہر نگاہ نے بوسے میری نلل کے لیے وسیم اللہ ادھر مصطفی پہ سر رکھ دیں وسیم اللہ ادھر مصطفی پہ سر رکھ دیں کہ اس سے بڑھ کے کوئی در نہیں ہے سر کے لیے ملت کے لیے ترین موسیقی